بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو روزگار کا ایک ایسا ٹپ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے پھر بھی آپ اس کاروبار کو کر سکتے ہیں یا آپ کاروبار میں بزنس میں کوئی جان پہچان نہیں ہے آپ کا پھر بھی آپ اس روزگار کو کر سکتے ہیں آپ کا ایک روپے بھی نہیں لگے گا اور پانچ سو ہزار پاندرہ سو دو ہزار تک آپ روز کا کما سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک لڑکا ہے اور دس بار دن سے اس کام میں لگا ہوا ہے اس کا ریزلٹ آج ہمیں کنفرم ہوا تو اس لیے ہم آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں کہ اگر ایسا بیروزگار لوگ غریب لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور پریشان ہے اور ان کا کوئی ذرائیں آمدن نہیں ہے تو یہ ایسا طریقہ ہے کہ آپ کا ایک روپے نہیں لگے گا اور آپ بغیر کوئی جان پہچان کے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ یا آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ایج ابھی یا آپ نے بنا نہیں ہے یا آپ ایج کم ہے تو آپ اپنے والد کا آئی ڈی کارڈ لے جا کر بازار میں جائے اور کوئی بڑا ہول سیلر دیکھے دکاندار بیشک وہ جونسا کام کر رہا ہو لیکن اس میں سے آپ ایسا آئیٹم دیکھیں کہ وہ اس کو آپ لے جا کر کسی بازار بازار وغیرہ سے جا کر دور جو گر وغیرہ ہوتا ہے گلی محلے جہاں جن لوگوں سے بازار دور ہے اور وہاں لے جا کر آپ وہاں پہ بیچ دے بیشک کانی پینی کا چیز ہو یا پہننے کے کپڑے وغیرہ ہو یا اور ایسا کوئی چیز ہو یہ محنت تو آپ خود ہی کریں کہ کونسا چیز ہوگا کہ آپ دور لے جا کر بیچ دے اگر ایک چیز میں آپ ناکام ہو جائیں تو اگلے دن کسی اور چیز پر ٹرائی کریں کوئی تیسری چیز پر ٹرائی کریں ایک دن آپ کا راستہ نکل جائے تو اگر ہم آپ کو مشورہ دیں گے جس میں جنجٹ نہیں ہوگا اور آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ بگے گا اور اس میں مارجن بھی ڈبل ہے تو وہ یہ ہے کہ جو بچوں کے جو چیزیں ہیں جس طرح ہم جو کام کر رہے ہیں گارمنٹس کا بچوں کے سوٹ اور جو بچوں کے جو اور سامان ہزری وغیرہ یا شوز یا ایسے چھوٹے چھوٹے چیزیں یا بچوں کا جو کنی پینی کے چیزیں ہیں یا بچوں کا جو کل کوت کا غبارے وغیرہ یہ چیزیں ہیں یہ چیزوں کا آپ کوئی دکان ڈونڈے جہاں پر وہ ہول سل کر رہا ہو ان سے آپ نے جا کے بات کرنا ہے کہ ہم نے آپ کا مال صبح ہم آئیں گے آپ کے پاس ہم آپ کا مال اٹھائیں گے شام کو آپ کے پاس واپس آئیں گے تو یہ جو دن کا چکر ہے صبح نکلو اور شام کو واپس آ جاؤ اور ان سے اپنا حساب کتاب کلیر کرو تو آئی ڈی کارڈ جب آپ کسی دکاندار کے پاس سرگ دیتے ہیں کہ یہ میرا آئی ڈی کارڈ ہے میں آپ سے نہ بھانگوں گا نہ آپ کا پیسہ کاؤں گا بس میرے پاس پیسے نہیں ہیں مجمور ہوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا سامان میں باہر بینج دوں اور شام کو آ جاؤں اور آپ کو پیمنٹ کر دوں اور جو منابعہ ہے وہ میں اپنے جیب میں رکھوں تو بھئی ایسے بندیں تو مجھے چاہیے سب سے پیڑے اگر جو میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہو صرف ایک لڑکا میرے ساتھ کام کر رہا ہے اور روز کا کم سے کم چھ سات سوٹ کبھی دس سوٹ کبھی بارہ سوٹ وہ بیج دیتا ہے مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ سو ڈیٹھ سو دو سو روپے کتنا وہ پر سوٹ میں کماتا ہے لیکن جو جائز پرائپٹ ہے اپنے لیے جو میں نے رکھا ہوئے وہ مجھے مل رہا ہے اور وہ شام کو آتا ہے جو مال وہ بیج دیتا ہے باقی مال جو بج جاتا ہے وہ لاکر میرے پاس چھوڑ کے وہ حساب کلیر کر کے جتنا سوٹ ہوتا ہے وہ پیسہ مجھے دے دیتا ہے دس بارہ دن سے یہ لڑکا چل رہا ہے اور یہ کامیاب رہا اس لئے ہم یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تاکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز میں اگر ہاتھ ڈالے تو ان کا جو روزگار کا جو ذریعہ امدن ہے جو گھر کا روزی روٹی ہے وہ بغیر پیسوں کا اس کا روزی روٹی چل سکتا ہے آسانی کے ساتھ تو ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ بچوں کے چیزیں کوئی بھی ہو وہ آسانی کے ساتھ بک جاتا ہے ایسی چیزیں ہیں کانی پینے کے یا اکیل کوت کے کوئی دو سو پچاس روپے کا یا کوئی سو روپے کا یا کوئی دس بیس روپے کا وہ تو بچے ڈاریک آپ سے خرید لیں گے لیکن جو سوٹ ہے جو شوز ہے جو اور ایسی قسم کی چیزیں ہیں کوئی سائیکل وغیرہ وہ بچوں کے ماں باپ دیکھ کر خریدتے ہیں تو جب آپ کسی گلی محلوں میں آپ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کو وہاں پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ بندہ آتا ہے یا پرس کرے ایک محلے میں آپ ایک دن چلیں وہی دن اسی محلے میں آپ نے دوبارہ چکر لگانا ہے جو ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں ایک محلہ ایک دن میں دوسرا دن دوسری محلے میں تیسرا دن تیسری محلے میں اسی طریقے کے ساتھ پھر ہر ہفتے لوگ آپ کا انتظار کریں گے کہ یہ چیز پلا بندے کے پاس ہے وہ لاکر مجھے دیں گے ایک اور اس میں پراپٹ مزید جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو بازار آنے ہی سکتے ہیں ان کے پاس ٹین نہیں ہے یا دور ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ بھی دے سکتا ہے کہ ہمیں پلا چیز لاکر دے دو آپ سے ریڈ ڈن کر دے گا اور آپ پھر کوئی اور چیزیں جو لوگوں کو ضرورت ہے جو آنے ہی سکتے وہ آپ کے ذریعے سے منگوا سکتے ہیں جس طرح یہ آن لائن بزنس ہے آن لائن بزنس لوگ مہنگہ خریدتے ہیں لیکن آرڈر دے کے اس کے گھر مال پہنچ جاتا ہے اور وہاں پھر پیمنٹ کر کے بندے چلے جاتے ہیں تو آن لائن بزنس اگر آپ نہیں کر سکتے آپ کا تعلیم نہیں ہے یا آپ کوئی اور مسئلہ ہے یا آپ چاہتے نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کو وہاں شروع سے ہی اس کے گھر تک لے جانا ہے اور جو آن لائن ہے وہ آرڈر دے کے گھر پہنچایا جاتا ہے تھوڑا سا ڈے پیلنٹ ہے اور اس کام میں بغیر پیسے کا یہ روزگار انشاءاللہ آپ کا کامیاب رہے گا محنت آپ کی اوپر ہے کہ آپ کتنا محنت کرتے ہیں اس میں آپ کو جس کا آپ مال بیچیں گے وہ آپ کو بڑے سے اپر بھی دے سکتے ہیں کوئی اچھا بڑا موقع مزید آپ کو مل سکتا ہے خدا حافظ